اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسس تارک محمود جانگیری کے گرد گھیرا تو پہلے سے ہی تنگ تھا اب ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جسس تارک محمود جانگیری کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پر انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں رات کو ایک کہانی سامنے آئی اور یہ کہانی کھولی پروفیسر ڈاکٹر ریاض نے جو کہ جامعہ کراچی کے پروفیسر ہیں بڑے ایکٹیو ہیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور کبھی بھی طاقتور حلقوں کے جانب سے انہیں پسند نہیں کیا گیا کل جب جامعہ کراچی کے سینڈی کیٹ کی میٹنگ تھی جس میں جسس تارک محمود جانگیری کی برطرفی یعنی ان کی ڈگری کی منسوخی کے حوالے سے اخدامات اٹھائے جانے تھے اور یہ حکم کسی اور جگہ سے آیا تھا اس پر اترازات اٹھائے تھے ڈاکٹر ریاض نے انہوں نے کہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر کسی کی ڈگری پر اتراز ہو تو اس کو بلایا نہ گیا ہو اس کو سنا نہ گیا ہو یہ کیسی اکترفہ کاراوائی ہے کہ جو بند لفافوں میں ہمارے سامنے تجاویز آئی ہیں ہم وہ تجاویز ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ بھی لکھا تھا اور فوری طور پر میٹنگ سے پہلے ان کو اٹھا بھی لیا گیا خوش قسمتی سے ان کی بیوی نے انہیں ٹریس کر لیا جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی جس کے بعد پورا کھیل کھل کر سامنے آ گیا کہ کیسے ایک جج کو برطرف کرنے کے لیے ان کی ڈگری کے حوالے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کمپنی سرکار کی جانب سے اور پھر اساتیزہ اکٹھے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم پیر کے دن جامعہ کراچی کی تمام ایکٹیویٹیز بند رکھیں گے کوئی پڑھائی یا تعلیمی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اتجاج کے طور پر اب ساکیب بشیر اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں ان کے مطابق وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو سینڈیکیٹ کا اجلاس ہوا وہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں انفیر مینز کی کمیٹی کی جانب سے پیش کی جانے والی سفارشات کی منظوری دی گئی جس میں ڈگری اور انرولمنٹ کی منسوخی بھی شامل ہے یعنی جو ان کا داخلہ ہے انرولمنٹ ہے اس کو بھی منسوخ کیا جائے یہ منظوری دے دی گئی ہے اور جسس تارک محمود جانگیری کی ڈگری بھی منسوخ ہو جائے گی لہٰذا ایک شخص کے پاس جب ڈگری ہی نہیں ہوگی اس نے الل بھی کیا ہی نہیں ہوگا تو وہ وکیل کیسے ہوگا جب وہ وکیل نہیں ہوگا تو پھر وہ جج کیسے بنے گا تو عملاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسس تارک محمود جانگیری کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے ایک شخص یہاں پر مجھے یاد آیا جس نے تیس اپریل کو کہا تھا تیس اپریل دوہزار چوبیس کو کہ اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور میں روک نہ سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے لہذا قاضی فائز عیسیٰ کو اس کہانی کے اندر جو کچھ اس ملک کے اندر عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے کیسے آپ مائنس کر سکتے ہیں کیسے آپ اگنور کر سکتے ہیں جو اس وقت ساری جوڈیشری کا باپ ہے جو سربراہ ہے پاکستان کی جوڈیشری کا جس کے پاس انہی ججز نے خطوط لکھے تھے کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے بیڈرومز میں کیمرے لگایا جا رہے ہیں تاریخ کی باتترین مداخلت ہو رہی ہے آپ ہماری مدد کریں تو بجائے ان کی مدد کرنے کے سوموٹو لیا گیا جان چھڑوائی گئی آج تک اس سوموٹو پر دوبارہ سماعت نہیں ہوئی اور اوپر سے یہ وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں لیکن قاضی کو تو ایکسٹینشن چاہیے آئینی ترمیم چاہیے جوڈیشل پیکچ چاہیے جسس منصور علی شاہ کو ٹارگٹ کرنا ہے ان کا رستہ روکنا ہے یعنی یہ سب چل رہا ہے تو تاریخ کی گندی ترین ننگی ترین اس وقت مداخلت ہو رہی ہے پاکستان کی عوام بھی خاموش تمہشائی بنی ہوئے ہیں اور پاکستان کے چیف جسس بھی انتہائی بے شرمی کے ساتھ اس ساری کہانی میں سہولت کاری کر رہے ہیں ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاک فوج کے کرنل کو اٹھا لیا جاتا ہے ساتھ ہی ان کے بھائی جو کہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہوتے ہیں ریونیو کے ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے ان کی ویڈیوز بھی آئی تھی اور میں نے ان ویڈیوز پر پورا وی لاغ کیا تھا اور آپ کے سامنے دکھایا تھا اسی طرح ان کے بھتیجے کو کرنل کے بھتیجے کو بھی جو کہ نادرہ میں ملازم ہے ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے دونوں ویڈیوز بناتے ہیں کہ طالبان جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے حکام بالا سے اپیل ہے ان کی ڈیمانڈ پوری کریں تاکہ ہماری جان بچ سکے اب ایک طرف تو فوج انہی طالبان کے خلاف ٹی ٹی پی کے خلاف قربانیاں دیتی ہے اور دوسری طرف ایک فوج کا جوان کہہ رہا ہے کہ ان کی شرائط مان لیں اور ہمیں چھڑوا لیں یہ ذاتی طور پر مجھے بڑی ہی عجیب سی گفتگو لگی یقین کریں ایک فوجی جوان کو یہ کہنا چاہیے تھا میرا ذاتی خیال ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں جو بھی انہوں نے کیا ہے ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے بارال میرے خیال میں انہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں اپنی مٹی کے لیے جیتا ہوں میں نے اپنی مٹی کے لیے حلف اٹھایا ہوا ہے فوج کے اندر ہوں تو میری زندگی کی پرواہ مت کیجئے گا جہاں ہمارے ہزاروں جوان قربانی دے چکی ہیں لہٰذا ان ظالموں کے آگے آپ نے گھٹے نہیں ٹیکنے لیکن خبر کیا یہ ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کہ جتنے بھی ہوسٹیج تھے تینوں ٹی ٹی پی کی حراست میں انکلویڈنگ لیفٹینٹ کرنل کے ان کو ریلیز کروا لیا گیا ہے اور سیفلی وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ طالبان کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئیں وہ کامیاب ہوئیں کچھ دیا کچھ لیا جو لیا وہ تو سامنے آ گیا جو دیا جو نیگوسیشنز ہوئیں جو مطالبات مانے گئے وہ سامنے نہیں آئے بہرحال یہ ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے اداروں کی جانب سے کہ انہوں نے ان تینوں ہوسٹیجز کو چھڑوا لیا ہے دوسری جانب عمران خان کے لیے مشکلات ہیں عمران خان کے لیے آسانیاں نہیں ہیں خاص طور پر جس طرح سے تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں پچھلا ایک مہینہ جب خان کی جانب سے نرم پالیسی اپنائی گئی اور خبریں آتی تھی کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں تو اس وقت کچھ تھا جو چل رہا تھا کچھ معاملات لگتا تھا کہ ہو جائیں گے ملک نہیں چل رہا تو شاید اسٹیبلشمنٹ اکل سے کام لے گی اور ملک چلانے کے لیے خان نے بھی ایک ونڈو کھولی ہے اب محمد مالک سینئر صحافی ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان دو اڑھائی سال جیل میں رہا تو معیشت پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی یعنی خان کو لمبا عرصہ دو اڑھائی تین سال جیل میں رکھا جائے وہ جیل میں رہے گا یوز ٹو ہو جائیں گے معاملات اور اس کے بعد معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی لہٰذا ابھی ہمیں خان کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پولیسی چینج کر رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو بڑے چارج ہیں ظاہر ہے لیکن قیادت سو رہی ہے عمران خان کی بہن علیمہ خان سگھی بہن ہے بھائی کی تکلیف ہوتی ہے اس لیے اس لیے کہ عمران خان ان کا بھائی ہے وہ عمران خان کو پی ٹی آئی کے سربراہ کے طور پر نہیں بلکہ اپنے بھائی کے طور پر بولتی ہیں کہ میرے بھائی کو چھڑوایا جائے میرے بھائی کے لیے نکلو یا میرے بھائی کے لیے جد جہد کرو تو کہانیاں چال رہی ہیں کہ علیمہ خان سیاست میں آ رہی ہیں علیمہ خان انٹرفیرنس کر رہی ہیں اب نوبت یہ آ گئی ہے نون لیگ اور باقی لوگ سوشل میڈیا پر اب تانے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کدھر گئی آپ کی طلبات تحریک وہ جو آپ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش والا کام ہوگا کدھر گئے آپ کے طلبات تحریک کدھر گئی آئی ایس ایف کدھر گئی آپ کی قیادت یعنی اب وہ تانے دیتے ہیں یہ ایک چھیڑ بان چکی ہے پی ٹی آئی کی کہ نکلو نکلتے کیوں نہیں ہو معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں پھر نجم سیٹھی کی جانب سے ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے یہ دعویٰ ہے مولانا فضل الرمان کے حوالے سے کیونکہ فضل الرمان سے زرداری صاحب بھی مل رہے ہیں مولانا کے ساتھ شہباز شریف بھی مل رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائدہ محسن نکوی بھی مل رہا ہے مسلسل انگیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ساتھ ہی یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ مولانا پی ٹی آئی سے دو سینیٹرز مانگ رہے ہیں اب منت کی جا رہی ہے مولانا کی اور مولانا صاحب ان کے کلیگ بھی ہیں صاحب کا ساتھی بھی ہیں ان سب کے تو نجم سیٹی یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی نے یہ حامی بھار لیا ہے کہ مولانا کو دو سینیٹرز چاہیے ہیں مولانا نے پی ٹی آئی سے دو سینیٹرز مانگے ہیں اور پیپرز پارٹی سے گورنرشپ مانگی ہے تو اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم مولانا کو دو سینیٹرز بھی دیں گے مولانا دو سینیٹر بھی لے لے اور وہ جو پی ٹی آئی سے مانگ رہا ہے پی ٹی آئی پتہ نہیں دے نہ دے لیکن ہم سے